در فشا سلیم دو ہی برس میں ڈراما انڈسٹری کی بڑی اداکارہ کیسے بن گئیں خاصن کی ملکہ اور اپنی عمر سے کہیں بڑی ایکٹریس اور چہرہ ایسا کہ دیکھتے ہی جس پر نگاہیں ٹھہر جائیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قسمت کی بھی دھنی اتنی خوش نصیب کے نہ تو ڈراما انڈسٹری میں انٹر ہونے کے لیے کوئی محنت کرنا پڑی اور نہ ہی ترقی کرنے کے لیے بلکہ صرف دو برس میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی وین اف دہ ٹاپ ایکٹریسز بن گئیں یہ ہے مختصر تعرف پاکستانی ڈراما کوئین درن فشا سلیم کا درن فشا سلیم ڈراما انڈسٹری میں کیسے اور کس کی سفارش سے آئیں ان کے والد کون ہے کیا ان کے والدین چاہتے تھے کہ درن فشا سلیم ایکٹریس بنیں درن فشا کے پاس کون سی ڈگری ہے ان کے ڈراموں کی کہانی منفرد کیوں ہوتی ہے ان کے اب تک کے بڑے ڈرامے کون سے ہیں اور درن فشا سلیم کو کتنا وزن کم کرنا پڑا تھا ایکٹریس بننے کے لیے ان سب سوالوں کے جواب دیں گے ہم آپ کو اس مضمون میں درن فشا سلیم چودہ فروری ایک ہزار نو سو چھانوے کو لاہور میں پیدا ہوئیں چار بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑی ہے ان کے والد سلیم الحسن ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں انہوں نے گھر میں ہی پروڈیکشن ہاؤس بنایا ہوا تھا یوں گھر میں اداکار آتے رہتے ماحول ایسا تھا گھر کا کہ جس نے درن فشا میں ایکٹنگ کا شوق پیدا کر دیا لیکن ان کے والدین خاص کر والد نہیں چاہتے تھے کہ درن فشا اداکاری کی فیلڈ میں آئیں مگر درن فشا کو تو اداکارہ ہی بننا تھا وہ بچپن سے ہی خود کو مادھوری ڈکشٹ سمجھنے لگی تھی مادھوری کی طرح اٹھتیں بیٹھتیں چلتیں پھرتیں اور باتیں کرتیں کہیں دانس کرتیں تو لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ تو سارے کے سارے سٹیپس مادھوری کے ہیں مگر والدین کا صرف یہی کہنا تھا کہ جی لگا کے پڑو اور پھر درن فشا نے ال جی ایس سے او اور اے لیولز کیا اس کے بعد یونیورسٹی کالج لندن سے لامے ڈگری لی وہ کبھی پریکٹسنگ لویار تو نہیں رہے پر آسمہ جہانگیر مرہومہ کے زیرے سایا انٹرنشپ کی اور جب قانون کی ڈگری لی لی تو ادرکارہ بننے کا کہہ دیا والدین کو پہلے پہل تو وہ نہ مانے مگر پھر والدہ مان گئیں انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اسے یہ شوق بھی پورا کرنے دیں ادھاکاری اسے نام کو بھی نہیں آتی یہ جلد ناکام ہو کے گھر لوٹ آئے گی یوں انہیں اجازت مل گئی اور پھر درن فشا نے اپنے والد کے دوست اور مشہور ادھاکار کاشف محمود کو کہا کہ آڈیشن کروا دے میرا کاشف محمود نے کراچی کے دو چار پروڈکشن ہاؤسز میں بات کر لی ان کے ایڈشن کی کراچی کے تمام پروڈکشن ہاؤسز میں ایڈشن دیئے اور پھر واپس لاہور آ گئیں لاہور آتے ہی انہیں دھڑا دھڑا فرز آنے لگیں ایک ڈرامے کے لن رول کے لیے انہیں کاسٹ کر لیا گیا مگر پھر ان سے معذرت کر لی گئی اس پر ان کا دل ٹوٹ گیا لیکن پھر انہوں نے دل لبا ڈراما سائن کر لیا دو ہزار بیس میں ریلیز ہونے والا دل لبا ان کا پہلا ڈراما تھا جس میں انہوں نے ہانیا آمیر کی بہن کا کردار کیا تھا یہ سائیڈ رول تھا ایکٹنگ کا مارجن بھی محدود تھا مگر دن فشا نے اسے خوب نبھایا ہانیا آمیر جیسی منجی ہوئی ایکٹریس کے ساتھ کام کیا اور محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ ان کا پہلا ڈراما ہے یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے بعد وہ ڈائریکٹرز اور ویورز کی نظروں میں آ گئی تھی اس کے بعد عالمی وبا کی وجہ سے مرک میں لاک ڈاؤن لگ گیا اور اسی دوران دن فشا کو لنڈ رول آفر ہوا ڈراما سیریل بھڑاس میں فلائٹس بند تھی سو بائے روڈ کراچی پہنچی دن فشا کو بھڑاس نے ایکٹنگ سمیت بہت کچھ سکھایا انہیں اس ڈرمے میں تھپڑ پڑا اور پھر انہوں نے تیکر لیا کہ آئندہ کسی بھی ڈرامے میں تھپڑ نہیں کھانا خیر بھڑاس کے بعد مرینہ خان کی ڈائریکشن میں بنے والی سیریز پردیس میں لیڈ رول ملا درن فشا کو اس میں ان کی انٹری دس بارہ قسطوں کے بعد ہوئی اور پھر تو چھا ہی گئی وہ اس ڈرامے میں بشر انساری اور سرمد خوست بھی تھے سرمد نے درن فشا کے متعلق کہا کہ بہت جلد یہ لڑکی ہماری ڈراما انڈسٹری کی ٹاپ الفاکٹرسز میں سے ایک ہوگی اور ان کی یہ بات بلکل درست ثابت ہو گئی اور وہ بھی صرف ایک برس بعد پردیس اور جدہ ہوئے کچھ اس طرح کے بعد دو ہزار بائیس میں درن فشا سلیم کا ڈراما ٹیلی کاسٹ ہوا کیسی تیری خود غرزی اس ڈرامے نے تو انہیں شہرت کے ساتھویں آسمان پر پہنچا دیا نہ صرف دیکھنے والے بلکہ تمام ڈراما انڈسٹری بھی درن فشا کے سہر میں مبتلا ہو گئی سپر ڈپر ہٹ ثابت ہوا یہ ڈراما یہ پاکستان کا پہلا ڈراما بنا کے جس نے یوٹیوب پر ایک عرب سے زائد ویوز لیے یعنی کمال ہی ہو گیا کہ ایک لڑکی صرف دو برس میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی جان بن گئی حالانکہ ٹیلنٹ اور شکل دونوں ہی لا جواب ہونے کے باوجود بڑے بڑے فنکاروں کو ایک عرصہ لگ جاتا ہے ہٹ ہونے میں لیکن قسمت ایک طرف اس کامیابی میں درن فشا کی محنت کا بھی بہت کردار ہے کیسی تیری خود غرزی کی شوٹنگ سے ایک رات پہلے وہ سیڑیوں سے گر گئیں ان کی ناک پہ چوٹ آئی اس کی وجہ سے ان کی ناک اور چہرہ ساوج گیا مگر انہوں نے اسی حال میں شوٹ کروایا اس ڈرامے کی پہلی دو قسطوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ درن فشا کی ناک اور چہرے پر سوجن ہے اور پھر کیسی تیری خود غرزی کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بہت جلد پاکستانی ڈراما انڈسٹری پہ صرف درن فشا سلیم کا ہی راج ہوگا لوگ انہیں نیکسٹ ماہرہ خان کہنے لگے خیر کیسی تیری خود غرزی کے بعد درن فشا سلیم کی وحاج علی کے ساتھ منی سیریز جرم ریلیز ہوئی اور پھر سیاہ اور جیسے اب کی مرضی میں کام کیا اس کے بعد درن فشا سلیم کے ایک اور ڈرامے عشق مرشد نے کامیابی کے سارے ریکارڈ سٹور ڈالے بلال عباس اور درن فشا سلیم کی جوڑی کو انتہا سے زیادہ پسند کیا گیا عشق مرشد حالیہ دونوں کا سب سے مقبول ڈراما ہے اور پھر اس کے بعد آیادرن فشا سلیم کا ڈراما سیریل کھئی کائے اس ڈرامے کی مقبولیت بھی